ایک سو سے زائد لڑکیوں سے شادی کرنے والے شخص کی کہانی آپ نے لوگوں کی چار پونچ چھے یا زیادہ سے زیادہ دس شادیوں کے بارے میں شاہد سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں جس نے اپنی زندگی میں ایک سو سے زائد لڑکیوں سے شادی کر کے گنیز برلڈ ریکارڈ بنایا گنیز برلڈ ریکارڈ کے حکم کے مطابق گیوانی بگلی اٹو جیوانی بگلی اٹو نامی امریکی شہری میں انیس سو انچاس سے انیس سو اکیاسی کے درمیان بغیر کسی طلاق کے تقریب ان ایک سو پونچ سے زیادہ خواتین کے ساتھ شادی کی اور ایک ہی وقت میں سب سے زیادہ شادیوں کرنے کا گنیز برلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا ایک سو پونچ شادیوں کی کہانی کیا ہے گیوانی نے امریکہ کی ستائیس ریاستوں اور چودہ مخلطف ممالک میں اپنی جالی شناخت ظاہر کر کے ایک سو سے زیادہ شادییں کی اس شخص کی تمام بیوی نے ایک دوسرے سے ناواقف رہی ریپورٹس کے مطابق اس شخص کا اصل نام گیوانی بگلی اٹو بھی نہیں تھا وہ ہر بار نام تبدیل کر کے شادی کرتا تھا تاہم گیوانی بگلی اٹو نام سے اس کی شناخت اس کی آخری بیوی کی جانب سے کی گئی تھی خر ملکی میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا کہ دھوکے سے شادی کرنے والا ہے امریکی شہری ہر شادی کے بعد اپنی بیوی کے زیورات اور دولت لے کر رفو چھپ کر ہو جاتا اور بیوی سے حاصل کردہ زیورات مارکٹ میں فروخت کر کے اگلی بیوی کی تلاش شروع کر دیتا تاہم گیوانی بگلی اٹو کا برا وقت اس وقت شروع ہوا جب اس کے دھوکے کا شکار آخری بیوی شیرون کلارک نے اس کے خلاف تحقیقات شروع کرتے ہوئے خود اسے جون نکالا ریپورٹس کے مطابق ایک سو سے زائد لڑکین سے شادی کر کے دھوکہ دینے کے بعد بلاخر اٹھائیس دسمبر انیس سو اکیاسی کو گیوانی کو گریفتار کر کے اس پر فرات اور کئی دیگر الزامات آئی کیا گئے دوران ٹرائی گیوانی بگلی اٹو نے انکشاف کیا کہ اس کا اصلی نام نکولائی پیرکوف ہے اور ساتھ ہی اس نے دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرنے والے اپنے پچاس چھوٹے نام بھی بتائے اس کے علاوہ اس نے ایک سو پنچ بیوین کے نام اور ریڈریز کی معلومات بھی پولیس کو دی ریپورٹس کے مطابق نکولائی پیرکوف کو چونتیس سال قید اور تین لاکھ چھتیس ہزار ڈالر جرمانے کی سزا سنائی گئی اس نے آٹھ سال اریزونا اسٹیٹ جیل میں گزارت آہم 1991 میں 61 سال کی اونمی برین ہیمرج کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائیب نہیں کیا تو پولیس جلدی سے میرے چینل ایم ایم اے کیو آر کو سبسکرائیب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیعر اور کمنٹ لازمی کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ